زلزلے آتے ہیں کیوں؟ قدیم زبانے میں زلزلے سے عجیب روایت منصوب تھی یونان کی دیو مالائی کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کا دیوتا پوسائیڈن جب اپنی برچی زمین کو چوبوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے قدیم یونانی فلسفیہوں کا خیال تھا کہ زمین کے اندر گیسز بھری ہوئی ہیں جب یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے اٹھرہوی صدی تک کئی سانسدان اسی نظریہ کے حامی تھے زلزلوں کے متعلق جدید سائنسی نظریہ ایک سائنسدان نے سترہ سو ساٹھ میں پیش کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جب زیر زمین چٹانے حرکت کرتی ہے تو زمین کے سطح لرزنے لگتی ہے لاؤس انجلیس کے ساؤتھ کرولانی ایونیورسٹی کے ایک ماہر جان ویڈیل کہتے ہیں کہ زمین کے اندر موجود چٹانی پرتد مسلسل حرکت میں رہتی ہیں اور جب وہ اپنی جگہ سے کھسکتی ہیں تو ان کے کناروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور جب یہ دباؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے زلزلے کے جھٹکوں پر زمین کے سطح پر موجود چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے عمارتیں اور دوسری تسیوہ گر جاتی ہیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں درخ اور بجلی کے پول زمین بوس ہو جاتے ہیں اگر متاثرہ علاقے میں دریا یا جھیلے ہو تو ان کی جگہ بدل جاتی ہے پہاڑوں میں درارے پر سکتی ہے اگر زلزلے کا مرکز سمندر کی تے یا ساحلی علاقوں کے قریب ہو تو سنامی اور سمندری توفان کے آ سکتے ہیں اور بپری لہرے ساحلی علاقوں میں بڑی پیمانے پر نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہمارے زمین کے بعض عصو کے نیچے چٹانوں کی پرتی اس نویت کی ہے کہ ان میں نسبتاً زیادہ حرکت ہوتی ہے چنانچہ ان علاقوں میں زلزلے بھی کسرت سے آتے ہیں بعض ملک اور علاقوں زلزلے کے زون میں واقع ہیں ان میں نیوزیلینڈ، فیلیپائن، انڈونیشیا، جاپان، روس، شمالی امریکہ کے بحرور کاہل کے ساحلی حصے وستی امریکہ، پیرو اور چیلی شامل ہے اسی طرح بحرور کاہل کے کئی حصے بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں زلزلہ ناپنے والے آلے کو ریکٹر سکیل کہتے ہیں اس سے زلزلے کی شدد کی پیمائش کی جاتی ہے ریکٹر سکیل کی موجد امریکی سائنس دان چارلز ریکٹر ہیں جنہوں نے 1935 میں یہ ایک آلہ مطارف کرائے تھا جس میں ایک سے دس کے سکیل پر زلزلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی دور حاضر میں اسے مزید بہتر بنایا گیا ہے اور ایسی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پہلے ایکن کو دبائیں